بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 18 مارچ 2023 ہے اور دن خیہ ہفتہ آئیں اومان کی ابھی تک کی کچھ خاص خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں اومان کی رائل ائر فورس نے اپنے ایک ہالی کیپٹر کے ذریعے ایک شدید بمار پاکستانی شخص کو ہوسپٹل منتقل کیا ہے وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص کی نازک تیبی حالت کی وجہ سے اسے مسندم کے علاقے سے مسکت میں ہولہ ہوسپٹل منتقل کیا گیا وزارت میند نے رائل امان پولیس کے تعاون سے جنوب البادنہ کے علاقے البرکہ میں غیر ملکی بشندوں کی انسپیکشن کے لیے ایک مہم چلائی وزارت کی طرف سے جاری کردہ تفصیل کے مطابق اس مہم کے دران لیبر قوادین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اکتیس غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جا رکھی ہے رائل امان پولیس نے گزشتہ روز الحویر کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے غیر حلاقی سرگرمیوں میں ولوحظ تیس خواتین کو گرفتار کر لیا ہے جاری کی جانے والی تفصیل کے مطابق ان خواتین کا تعلق مختلف ممالک سے خیر اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے مسکت کے علاقے سے بھی خواتین کے ایک گروپ کو گرفتار کیا گیا تھا جو غیر حلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھا وزارت میند کے اہل کارو نے مسکت بلدیا کے تاون سے سیپ کے علاقے میں سٹال لگا کر مچھلیاں اور سبزیاں فروحت کرنے والی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں وزارت کی طرف سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ ان کاروائیوں کے دران لیبر قوادین کی خلاف ورزیوں میں ملوث تیرہ غیر ملکی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے رائل امان پولس نے جنوب الباطنہ کے علاقے میں خطرناک طریقے سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے آروپی کی جانب سے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو کی مدد سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کی گاڑی ضبط کرنے کے بعد مزید کاروائی کی جا رکھی ہے ابھی تک کے لیے اتنا خی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ